اس نگا ٹری کا مجھے ارچند آرڈر تھا اور اس نے جانا بھی آٹ اوف کنٹری تھا اور شاید یہ میری اب تک کی بیسٹ ٹری ہے اس کو بنانے میں جتنی میں ایکسائٹیڈ تھی اتنا تھوڑا سا ڈرگی تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے جیسے مجھے اس کا آرڈر آیا تھا میں نے ویسے اس کی چیزیں کلیک کرنا شروع کرتی تھی بلو ٹری کا بھی ارچند آرڈر اس بلو ٹری کو بھی مجھے اس ٹری کے ساتھ دسپیس کرنا تھا پر یہ ایک الگ آرڈر تھا اور پتہ نہیں ہے کیوں پروڈٹ پڑھانے کے بعد اس کو ڈی موڈ کرتی اور اس کی ویڈیو بنانے کا مجھے بڑا نگات ہے گھر کے آخری کونے میں بھی وائس آور کرنے بیٹھ جاتی انہوں نے تب بھی ان توتوں کی آواز پیشنے سے جاتی نہیں ہے خیر آج مجھے تین آرڈر رسپیس کرنے تھے ایک یہ بلو ٹری تھی اور اس کے ساتھ یہ ولی ٹری کا بھی مجھے آج ہی آرڈر رسپیس کرنا تھا اس میں انہوں نے کچھ چینجز کرنے تھے اور یہ میرا اپنا ڈیزائن تھا اس کے ساتھ ان کے کچھ پروپس سے جو کوئی قبول ہے کہ تھے اور مٹھائیوں پر لگنے تھے اور دو پینس تھے یہ وہ ٹری تھی جو میں نے کافی ٹائم کے بعد اور اسے اتمنان سے بنائی تھی اس کے بعد باری آتی ہے ان کی پیکنگ اس کو اچھے سے پیک کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا ضروری ان کو اچھے سے بنانا کیونکہ کوڑیئر والے ہلکا سا بھی دھیان نہیں کرتے کہ فرجائل چیزیں یا ٹوٹ جائے گی یا کچھ جتنا مرضی ایکسٹرا چارجز پی کر لے اور اوپر ٹائٹن لگوالے بات وہ ادھر ادھر پھینک ہی دیتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی ہوت احتیاط کی جائے دو ٹری کے ساتھ ان کے دو پینس تھے اور یہ تھا ہمارا اس بلیک ٹری کے ساتھ پین یہ میری اب تک کی فرس ٹری تھی جس پہ میں نے ڈرائر فراؤرز لگائے تھے اور اس کے ساتھ ایک ان کا پیارا سا پین اور پین ہولڈر تھا پین پہ بھی نیم لگنا تھا اور جو میل چیز سی اس میں وہ تھے اس کا پین ہولڈر یہ پین ہولڈر جو میں زیادہ تر زیوارٹ بناتی ہیں اور وہ لندن میں رہتی ہیں بہت سے لوگوں کے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ یہ والا پین ہولڈر بن جائے گا یا نہیں